جہاں میں عام پیغام شہے احمد رضا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں حضرات محترم آج کی رات لیلت المبارکہ آج کی رات لیلت المغفرہ آج کی رات لیلت الطوبہ آج کی رات مغفرت والی رات رحمت والی رات برکت والی رات جس کا نام ہے شب برعات چھٹکارے کی رات چھٹکارے کی رات رہائی کی رات آزادی کی رات وہ کب ہوگی جب تمہارا رب تم سے راضی ہوگا وہ تب ہوگی جب تمہارا رب تم سے راضی ہوگا اور تمہارا رب تم سے کیسے راضی ہوگا جب تم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کروگے کونسی توبہ کروگے سچی توبہ صرف کلوں پہ ہاتھ مارنے کا نام توبہ نہیں ہے کان کے نرم حصوں کو کھشنے کا نام توبہ نہیں ہے مسجد کی گیٹ پر اور دیوار پر ناک رگڑنے کا نام توبہ نہیں ہے توبہ کا تعلق دل سے ہے توبہ کا تعلق دل سے ہے اپنے کیوں پر سچے دل سے تائیب و شرمندہ ہو جاؤ اپنے رب کی رحمت کو پکارو سبحان اللہ کہ بندہ جب رب کو ایک مرتبہ سچے دل سے پکارتا ہے رب کی رحمت اسے ستر مرتبہ جواب دیتی ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی میرے بندے میں حاضر ہوں بول میرے بندے میں ہوں بول تجھے کیا چاہیے تو مانتا جا میں عطا کرتا جاؤں گا تو طلب کرتا جا میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا حضرات محترم اور خدا کی قسم سچی توبہ میں وہ تاثیر ہے کہ ایک لمحے میں زندگی بدل جاتی ہے ایک لمحے میں زندگی بدل جاتی ہے شاید آپ نے اپنے علماء کی زبانی یہ واقعہ سنا ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تہت سالی ہو گئی سوکھا پڑ گیا بارش نہیں ہو رہی ہے تالاب سوک گئے پانی کے کوئیں سوک گئے جانور بھوکوں مر رہے ہیں لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں حضرت موسیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے لوگوں نے کہا آپ اللہ کے پیغمبر ہو آپ ہمارے لئے دعا کرو کہ اللہ پاک بارش نازل فرمائے آپ اللہ سے دعا کرو بارش اللہ نازل فرمائے یہ کب کی بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی اس کو تاخید میں اس لئے کر رہا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ حضرت موسیٰ کے دور میں بھی وسیلہ تھا اس زمانے میں بھی وسیلہ تھا اسی لئے تو حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آئے کہا آپ ہمارے لئے وسیلہ ہو آپ دعا کرو اللہ بارش نازل فرمائے حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے مولا باران رحمت نازل فرمائے جواب آیا رب کلیم کی بارگاہ سے اے موسیٰ کلیم ان پورے بستی والوں کو میدان میں جمع ہونے کا حکم دو آپ نے سنا دیا پیغام بستی والوں گاؤں والوں شہر والوں آ جاؤ سب جمع ہو جاؤ ساب آگئے کوئی نہ چھوٹا ساب آگئے حضرت موسیٰ نے پھر ہاتھ اٹھائے مولا سب آگئے ہیں اب باران رحمت نازل فرما دے رب نے فرمایا موسیٰ کلیم اس مجمع میں ایک بدکار بیٹھا ہے ایک سیاہ کار بیٹھا ہے ایک نافرمان بیٹھا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے نافرمانی کر رہا ہے موسیٰ اعلان کرو کہ وہ مجمع سے اٹھ کر چلا جائے جب تک وہ مجمع میں بیٹھا ہے بارش کی ایک بوند نہیں برسے گی حضرت موسیٰ نے اعلان کیا اے بستی والوں رب فرماتا ہے تمہارے درمیان ایک بدکار ہے ایک گناہگار ہے ایک نافرمان ہے جو پچھلے کئی سالوں سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے رب فرماتا ہے جب تک کہ وہ اس مجمع سے اٹھ کر نہ جائے بارش کی ایک بوند نہیں برسے گی اللہ اکبر یہ اعلان وہ گناہگار سنا یہ اعلان گناہگار سنا اس پر ایک عجیب کیفیت تاری ہو گئی کہ اب کیا ہوگا اب تک تو چھپ چھپا کر گناہ کر رہا تھا اب بھانڈا پھوٹنے والا ہے اب میں ظلیل و رسوہ ہونے والا ہوں سرعام میری عزت اچھلنے والی ہے کہ یہ بات کسی اور کی نہیں میری ہو رہی ہے اور اگر میں مجمع سے اٹھا تو سب کو پتا چل جائے گا کہ وہ بدکار میں ہی ہوں وہ گناہگار میں ہی ہوں وہ نافرمان میں ہی ہوں جس کی وجہ سے یہ سارے لوگ مصیبت میں پڑے اب کیا کروں اب کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ضمیر نے جھنجول کر کہا گھبراتا کیوں ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے تیرا رب توبہ قوم کرنے والا ہے مانگ لے توبہ اپنے گناہوں سے اللہ بکھ دے گا ضمیر نے ادھر جھنجولا جو چادر ساتھ میں لایا تھا وہ چادر اپنے اوپر ڈال لیا اپنے آپ کو چادر میں چھپا لیا رب کی بارگاہ میں لو لگا لیا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اپنی آنکھوں کو آسووں سے بھگو لیا اور رب کی بارگاہ میں اب محرمزہ عدب پیش کر رہا ہے مولا میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تیری نافرمانی کی ہے مولا بخش دے تو ہی بخشنے والا ہے مولا ماس کر دے تو ہی ماس کرنے والا ہے ادھر اعلان ہو رہا ہے نکل جائے وہ شخص چلا جائے وہ شخص مجمع سے حق جائے وہ شخص ادھر اعلان ہو رہا ہے ادھر توبہ ہو رہی ہے حضرت محرم جب اس نے اپنے پروردگار کو رازی کر لیا ادھر اعلان ہو رہا ہے نکل جائے وہ شخص مجمع سے چلا جائے وہ شخص حضرت موسیٰ کیا دیکھتے ہیں چار جانب سے گھڑا تو بادل آ گئے ہیں اور جھما جھم بارش ہو رہی ہے اللہ اکبر حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا ابھی مجمع سے کوئی اٹھ کر نہیں گیا اور تو نے بارش کو نازل فرما دیا تو رب کی بارگاہ سے جواب آیا موسیٰ کلیم سنو اب تک جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے اب اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے یہ توبہ کی طاقت ہے پیارے آج کی رات توبہ کی رات ہے آج کی رات اپنے رب کو رازی کرنے کی رات ہے اپنے گناہوں پہ تم نادیم و شرمندہ ہو جاؤ سچے دل سے توبہ کرو جو رب نے قرآن میں فرمایا جس آیت کو میں نے آپ کو خدبہ مسرنہ کے بات سنایا رب فرما رہا ہے توبو الاللہ توبتا نسوحا توبہ کرو اپنے رب کی طرف سچی توبہ اور میں نے کہا توبہ کا تعلق نہ کلوں سے ہے نہ ناک رگڑنے سے ہے نہ کان کھیچنے سے ہے توبہ کا تعلق دل سے ہے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو اور یہ اقرار کرو اور یہ اہد و پیمان کرو مولا جو بدکاریاں ہو گئی میں ان سے سچی توبہ کرتا ہوں میری توبہ تو قبول فرما اور مولا میں کبھی وہ گناہ انجام دینا تو دور اس گناہ کے قریب بھی نہ جاؤں گا اس گناہ کے قریب بھی نہ جاؤں گا نوجوانوں گناہ میں لذت بہت ہے لیکن لذت ختم ہو جاتی ہے گناہ باقی رہ جاتا ہے نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دیں پدر مادر پرادر مالو جان ان پر پدار مالو جان